بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمس میں سے ہے اور اسلامیات اختیاری جماعت ناہم کا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے آجائیں ذرا جواب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی مندرجہ زہل ہے تعرف سب سے پہلے ہم عیسیٰ علیہ السلام کا تعرف کرانے لگیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور مقدس رسولوں میں سے ایک ہیں آپ علیہ السلام بغیر باب کے خدا کے حکم سے اپنی امام حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں آپ علیہ السلام کی ولادت یعنی پیدائش ایک موجزہ تھی یعنی قدرت کاملہ کا اجاز تھی آپ علیہ السلام کا نام عیسیٰ یسوع یہ آگے بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے یسوع اور لکب مسیح تھا پہلے تو لوگوں نے جھوٹ سمجھا اور ان کی ماں پر گناہ کا الزام لگایا مگر جب آپ علیہ السلام نے ماں کی گود میں ہی بولنا شروع کر دیا تو پھر یقین ہو گیا یعنی آپ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بتا دیا کہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الكتاب مجھے کتاب دی گئی ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور جب یہ ساری باتیں انہوں نے سنی کہ ایک چھوٹا سا محصوم بچہ جو دودھ پینے والا ہے وہ کیسے بول سکتا ہے تو انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ ماں سچی ہے مریم سچی ہے اور یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے تو آپ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل قوم کی طرف آئے تھے قرآن پاک میں آپ کا ذکر بہت آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ یہ ہیڈنگ ہے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ بنی اسرائیل قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل قبل کے معنی پہلے یعنی پہلے بہت سی اخلاقی اور ارتقادی برائیوں میں مبتلا ہو چکی تھی یہاں تک کہ آنے والے پیغمبروں کے قتل پر بھی وہ دلیر ہو چکے تھے جھوٹ بولنا دوکھا دینا فریب دینا اور آپس میں بغض اور حسد کرنا اور شرک جیسی بڑی بڑی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تورات کو بھی بدل ڈالا اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کی توحید اور برائیوں سے روکنے کی تبلیغ شروع کی تو چند لوگوں کے سوا جن کو ہواری کہا جاتا تھا جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابی کہلاتے ہیں نا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہواری کہا جاتا تھا کوئی ایمان نہیں لیا بس یہی تھوڑے سے جان عصار تھے جو ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو شادی کی تھی اور نہیں آپ کے کوئی اہل و ایال تھے آپ علیہ السلام کو خدا نے بہت سے موجدات سے نوازا تھا آپ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے اور جس مریض پر ہاتھ رکھتے تھے وہ شفا پا جاتا تھا بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو خطرے کی نگاہ سے دیکھا اور اور بادشاہ وقت کو بتایا کہ یہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا اور اس پر غداری کا مقدمہ چلا کر سولی لٹکایا دیا جائے چنانچہ روم کے بادشاہ اس وقت رومیوں کی حکومت تھی فلسطین کے علاقے پر تو روم کے بادشاہ جو کہ اس زمانے میں فلسطین پر بھی حکومت کرتا تھا آپ کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا قرآن کریم کے مطابق آپ کو نہ تو سولی پر چڑھایا گیا ہے اور نہ آپ کو قتل کیا گیا بلکہ آپ کو زندہ سلامت دوسرے اسمان پر اٹھا لیا گیا جہاں وہ اب بھی زندہ ہیں اور نزدیک قیامت کے دنیا میں تشریف لانے والے ہیں شکریہ یہ بیٹا یہ آپ نے اس کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں یہ یاد بھی کرنا ہے اور اس کے اندر سے آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے یہ پچیس چھبیس تاریخ کو آپ کو جو ہے نا اس مہینے کے پچیس چھبیس کو ٹیسٹ ہوگا اور وہ ٹیسٹ معروضی ٹائپ ہونا ہے یہ سارا جتنا میں آپ کو پڑھا رہا ہونا اس کے آپ نے تیاری کرنی ہے موسیقی